بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب بشر لی صدری وصر لی امری وحل لکتتا مل لسانی یفقہ ہو قولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھنے کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اور ہمارا منگل کا اور جمعہ رات کا جو پروگرام ہے یہ ہوتا ہے آپ کی کالز کا منگل والے دن جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے دنیاوی مسائل کے اوپر گفتگ ہوتی ہے اور کوئی ہمارے ساتھ ایسی ہستی بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کو شرعی وظائف بھی دیتی ہے اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے آپ کو آپ کے مسائل کے حل جو بھی اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق ضرور بات کرتے ہیں اور جمعہ رات کو تھرسڈے والے دن جو ہے وہ خاص طور پر آپ کی کالز جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو روحانی مسائل ہیں طبی مسائل جو بھی مسئلہ آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کے جو روحانی مسائل ہوں اگر کوئی ایسی مسائل ہیں تو اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آج انتہائی محترم اور بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں علامہ شام شام الہی زہیر بھائی السلام علیکم وآلہ السلام اللہ کا کرم اللہ آپ کو ایپسنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی گفتگو لوگوں کے لیے ایک دین کی خدمت ہے آپ یہ مانتے ہیں نا کوئی نہ ملی جس نے سبق یاد جس نہ سبق یاد تو آپ نے سبق کی کوئی یاد اپنی مرضی سے کی ہے اب آپ کو ہماری مرضی سے چھٹی نہیں ملے گی حضور اکدس عام طور پر بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں جن میں کہ لوگوں کو لگتا ہے ایسا جیسے کہ میرے قریب سے کوئی گزرا ہے جیسا کہ میرے پیچھے کوئی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ وہم ہوتا ہے یا وسوسے ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہے اور یہ کیا حقیقت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھئی جو وہم ہے نا اگر اس کا لفظی ٹرانسلیشن کریں نا اس کو کہتے ہیں لا شئی وہم کا مطلب کوئی چیز نہیں ٹھیک یعنی وہم لا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو وہم کہتی ایسی چیز کو ہیں جو نہ ہو ٹھیک یعنی عام فہم بات ہے اور وسوسہ جو ہوتا ہے بارال وہ مستقبل کے کسی امکان کے بارے میں ہوتا ہے یا کسی اندیشے کے بارے میں یا کسی خوف کے بارے میں تو دونوں چیزیں آپس میں بارہ ریلیٹ کرتی ہیں کہ وہم وسوسے کی شکل میں بھی آ جاتا ہے پہلے وسوسہ آتا ہے پھر اس کو وہم اور اگر ہم وہم کو بہت زیادہ براڈ دیکھیں تو اس کو تواہم پرستی بھی کہتے ہیں وہ بھی لا شئی ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یعنی کالی بلی نے رستہ کٹا ہے تو وہ اپنے کام سے جاری ہے آپ اپنے کام سے چلے جاؤ آپ اس کو اپنا کام نہ بنائیں گان جا جاری ہے سفر منحوس نہیں ہے یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ شام کو جاڑو پھیریں گے تو آپ کا رزق کم ہو جائے گا تو یہ وہم ہے بڑے لوگ فالور ہیں اس بات کے بہت زیادہ ہیں حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تواہم پرستی ہے یہ مغرب میں بھی پائی جاتی ہے تھرٹین نمبر بلڈنگ ہی نہیں سیٹ نمبر تھرٹین نہیں ہوتی فلور نمبر تھرٹین نہیں ہوتا اب یہ بتائیں اسی کو وہم بھی کہتے ہیں اس کو تواہم پرستی وہم سے نکلا ہوا ہے تو جو وہم ہے حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن وسوسہ حقیقت میں موجود ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے وسوسہ ہاں قرآن پاک میں اس کی اگر دو مقامات پر ہم دیکھیں تو قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ الْاہِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ ویسے اگر اس صورت کو میں پہلے یہ بات کروں گا اس کے ترجمے سے پہلے کہ آپ اس سے پچھلی صورت دیکھیں قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی رب فلق کی کن چار چیزوں سے پناہ مانگی ایک اللہ کی صفت کو بیان کر کے چار چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور اس صورت میں تین اللہ کی صفت بیان کر کے ایک وسوسے سے پناہ مانگی کیا بات ہے ان کیتنا اہم ہے یعنی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وسوسی الخناس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدھ اسی صورت میں بتاتے ہیں اللہ ذی یوسوی صفی صدورِ نَّاسِ لوگوں کے دلوں میں جن بھی شیاطین بھی اور انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں جن بھی ہاں شیاطین انسان بھی اور شیاطین اور شیاطین اور شیاطین تینوں چیزیں ہیں اور ویسے تو جو حدیث سے آتا ہے کہ فرشتہ بھی انسان کے دل میں وہ بہم نہیں وسوسہ ڈالتا ہے نیکی کا خیال ڈالتا ہے وہ بھی وسوسہ ہی ہوگا وسوسہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے ہاں خیال ہوتا ہے نا جیسے کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے ذمیر سے یہ آواد آئی ہے وہ اصل میں فرشتے کی آواد ہوتی ہے لما تو جو حدیث ہے کہ ایک بات فرشتے کی طرف سے ایک بات شیطان کی طرف سے پاکستان میں اس کا ویزا نہیں لگ رہا فرشتے کا پاکستان میں ویزا نہیں لگ رہا ظاہری بات ہے وہ غالب آ چکا ہے وسوسر خناص اچھا وہ جب انسان کے دل میں یہ پھونک مارتا ہے یا کان میں پھونک مارتا ہے آپ کو پتہ اسلام میں یہ تھوڑا سا سائنس سے ایک ڈیسرنٹ ہے یا پتہ نہیں سائنس کب اس نتیجے پہ پہنچے گی اسلام میں دل بھی سوچ کا مرکب ہے اچھا سائنس مانتی ہے میں آپ کو پکی ریسرچ بتا رہا ہوں میں نے اس پہ کم از کم پانچ پیپرز پڑے ہیں دل انڈیپینڈنٹلی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی یہ حقیقت ہے اور یہ مسلمانوں کا عقید ہے سائنس دان مانتے ہوں گے اس بات کو لیکن یہ اتنی پبلک نہیں ہے پبلک نہیں ہوگی مطلب کہ یہ دیکھیں اس کے میں ایک 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 ایجیمپل دیتا ہوں اگر دماغ بند بھی ہو جائے کسی کا جیسے کہتے ہیں برین ڈیڈ تو ہارٹ چلتا ہے ہارٹ چلتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بات بتائم جب انسان اپنے بچے سے ملتا ہے یا فیملی سے ملتا ہے تو دل میں فرحت کا احساس ہوتا ہے مجھے اس لکھ نام نہیں یاد آرہا وہ ایک پورشن کا نام بھی ہے جو کہ چاروں خانوں کے درمیان میں موجود ہے جو کہ انڈیپیننٹلی سوچتے ہیں اور اس کا میسج بھی اپنے دل کو اس انسٹرومنٹ کو دماغ سے نہیں آرہا اندر سے خود ہی آرہا اور آپ یہ حران رہے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورشن کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں ذکر کی ہے اگر یہ پورشن آف سائنسی کہ وہی لوتھڑا اس کے پر ایک سیاہ نکتہ پڑتا تو بڑھتا چلا جاتا ہے پورے دل پہ غالب آیا تھا اچھا اللہ کی کہی ہوئی بات پہ میں اس نتیجے پہنچوں کہ کبھی بھی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہمیں سمجھ نہ آرہی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سائنس اس نتیجے پہ شاید پہنچے پہنچے وشمسو تجریلی مستقر چودہ سو سال پہلے کوئی سائنس دان اس بات کو مانتا تھا کہ صورت چال رہا ہے بلکل قرآن کہہ رہا ہے کہ چال رہا ہے تو اسی طرح یہ جو دل ہے اس کے اندر بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی پھونک ماری جاتی ہے مثلا آپ کا بل آپ نے آپ سے کوئی مانگنے آگیا پیسے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو صدقہ دوں اللہ کے ہاں میں سرحرو ہو جاؤں لیکن ساتھ یہ ایک وسوسہ آئے گا بل دینا بچے کی فیس دے نہیں ہے یہ وسوسہ ہے یہ وہم نہیں ہے یعنی وسوسہ یہ پھونک باری ہے کسی نے یہ کیسے روکنے کے لئے پھونک ہے بھائی آپ کے گھر کے بل نہیں ہے آپ نے دعائیاں نہیں لینی آپ نے یہ سیونگ نہیں کرنی تو یہ وسوسہ جن بھی ڈالتے ہیں شیاتین بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان وسوسوں سے بچنا کیسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اگر صیرت کا مطالعہ کیا جائے یہ بات آج کی نہیں ہے رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے اور آکے کہنے لگے اللہ کے رسول دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع گے کس قسم کے حیالات آتے ہیں تو انہوں نے کہا ایسے ہیں جو میں آپ کو بیان怎麼了 بتا بھی نہیں سکتا حضرتِ حضیفہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے یہ کیوں ایمان کی نشانی ہے یہ این ایمان ہے وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے اسی کو وسوسہ دلنا ہے کیا بات ہے جس کے دل میں ایمانی نہیں ہے اس نے کیا گم رہا ہوں تو پھر بارال اللہ کے رسول نے وضاحت بھی کر دی کہ یہاں تک اجازت ہے کہ وہ تمہیں وسوسہ ڈالے گا کئی مرتبہ شیطان آ کے وہ کہے گا فلان کو کس نے بنایا تم کہو کہ فلان نے فلان نے فلان پھر تمہارے رب کو کس نے بنایا تو جب اس سٹیج پہ وسوسہ پہن جائے تو یہاں پہ رکنا ہے یہاں پہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑنا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ جس کو وسوسے اور وہم تنگ کریں تو اس نے کیا کرنا سورت حدیث کی یہ آیت پڑھنی ہے تو وسوسہ ہتم ہو جگہ اللہ کی ذات کے بارے میں کولر لے لیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا اچھا وسوسہ آ سکتا ہے یہ بات کرتے ہیں غزالہ ہمارے ساتھ نے غزالہ اسلام علیکم بیٹا اور ایمان کے والد کا کے نام ہے محمد ارشد اب بتائیے کیا اچھا ہوئے اسے دورے دورے کی شکل میں دوکٹر سے ابھی علاج آج دس سال سے ہو رہا ہے اس کا علاج اسے مرگی کی شکل میں دوکٹر کہتے ہیں کہ مرگی کی علامت ہے کچھ عالم کہتے ہیں کہ اس سے کچھ جنات کا سائے ہے جب دورہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں ہاتھ پہوم ہو جاتی ہیں اکثر وہ پیس سے بھی نیچے گر جاتی ہے مو سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور باہت ہوش میں آتی ہے مطلب دماغ نورمل نہیں رہتا میں دم کی بات کرتا ہوں دم آپ نے بتانا ہے لیکن یہ کالر اور لے لوں جی اسلام علیکم رابیہ جی میرا پتہ ہے اللہ کا شکر حضرت ہے یہ رو کونڈ رہا ہے جی اسی بچے کے بارے میں تک پوچھنا رونی رہو اور چیز پچھرنا تا رہتا ہے کیا نام ہے اس کا نام ہے محمد زکریہ اور کتواب کا نام ہے محمد فجال ٹھیک ہے زکریہ کو کیا مسئلہ ہے یہ ساتھ سال کا ہو گیا تو جب یہ شام بڑھتے ہیں تقریباً آٹھ بجے ہیں اس کے اندر ایسے جیسے پتہ نہیں کون سی چیز کے جو چھتا ہے اتنا رونا شروع کر دے اپنے آپ کو دیواروں کے ساتھ ماننا شروع کر دے یہ صرف شام کو ساتھ بجے کے بعد کرتا ہے جی زیادہ تر وقت کرتا ہے صبح کیا کرتا ہے صبح سے چیز چلاتا رہتا ہے پھٹتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ساتھ بجے والی بات تو غلط ہے نا کہ یہ شام کو ہوتا ہے اس سے تو انسان ایک اور راستے بھی چلا جائے گا یہ صبح جب اٹھتا ہے تو تب بھی یہ یہی کرتا ہے کہ حضور اقدس پہلی بچی کو بھی اور اس کو بھی وظیفہ کرتا ہے دال بھئی دونوں بچوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان دونوں بیماریوں کا ذکر مجود ہے پہلی بات تو جو مرگی اپلیپسی کی تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد اس عورت نے آکے کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور یہ متعدد واقعات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دم بھی بتلایا اور ایک صحابی سے صراحتا ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرگی والے نوجوان کو دم کیا سورت فاتحہ کا اور یہ وہی دم ہے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑی تو جس وقت پڑی تو اس کی طبیعت بہتر ہوگی تو یہ مرگی کا جو ایک دورہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا اس کا میڈیکل سائنس میں بھی علاج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی کو احتیار کرنے کی تلقین بھی کی ہے یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ وضائف جو آگے ایڈ آن ہے اگر آپ صورت فاتحہ کا سات مرتبہ دم کریں گے اسی وقت آپ پیشنٹ کے اندر ریلیف کے اثرات دیکھیں گے سات دفعہ جو دم کرنا ہے ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے پانی پر بھی کیا جا سکتا ہے اور پورا ہاتھ جس طرح دم کے مخصوص طریقے وہ بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ جو یہ بچے کا آٹیزم کا مسئلہ ہے تو اس بچوں کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باتیں ہیں جب بھی کسی بچے کو ایسا مسئلہ ہے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد بچوں کا ہاتھ پکڑ کے بھی روک دیا کرتا ہے دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمازوں کو اکدم کیا جو پوری امت کو بتا دیا اعوذو بکالیمات اللہ تاما من شر کلی شیطان وحاما ومن کلی این اللاما اس کے اندر یہ ایسا ایک خوبصورت مجموع ہے اگر کسی کو نہیں یاد کر سکتا تو وہ دوسرا بھی پڑ سکتا ہے اعوذو بکالیمات اللہ تاماتی من شر ما خلق یہ ہر پیدا ہونے والی چیز جو بھی مخلوقات ہیں تمام کے شر سے اللہ محفوظ رکھے اور اس میں جو بچے کے لیے ہے نا کہ شیطان کے اور ملامت کرنے والی یعنی جو نظر بد لگ جانا یہ بچے کو دم کرنا صوبہ شام کے وضائف ذکر اذکار کا حسار بنانا جو اپنے حسنین کے لیے دم بتایا تھا پہلا والا وہ اعوذو بکالیمات اللہ تاما من شر کلی شیطان وحاما ومن کلی این لاما یعنی ہر بد نظر سے اور ہر شیطان کے شر سے مفوظ ہو جاتا ہے اور یہ جو بلکہ بعض روایات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ حاصل طور پر یہ مرگی کا ایک وین ہوتی ہے جس کو چھیڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا تھا اس کے اوپر تو صورت فاتحہ بڑی مؤثر ہے اور دوسری بات ہے جو آٹیزم ہے نا اس کے حوالے سے بعض اور وضائف بھی ہے جو ایک آپ ہر جو اپنے پروگرام کے شروع میں پڑھتے ہیں نا یہ اس کا لفظی ٹرانسلیشن میں آگے اس کی زبان اللہ کھولے گا اور یہی چاہیے اس بچے کو کہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھولے اس کی زبان کی لکنت کو اور یہ آٹیزم کے لیے بہت زبان اور یہ نبی پاک کی دعا یہ بھی نبیوں کی دعا ظاہر ہے اور یہ میں بڑے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اپنے ان ڈاکٹر صاحبان سے جو کہ ادھر ادھر کے شہروں میں ہیں چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں چاہے آپ جی پی ہیں یا آپ کنسلٹنٹ ہیں پیشنٹ کے ساتھ آپ کو ڈریکٹ بلکل کلیر بات کرنی چاہیے اگلے کی زندگی کا سوال ہے ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو بین نے بات کیا یہ آپ نے جو بات کیا کہ میں اتنے سال سے دس سال سے مرگی کا اور کسی نے کہا جننات ایک کلیا صرف یاد رکھیں جننات کا اگر کوئی پیشنٹ کوئی بندہ ڈائیگنوز کرتا ہے نا اور اس کا چھے مینے یا آٹھ مینے میں علاج نہیں ہوتا تو سمجھنے اس میں جننات نہیں ہے یا آپ عامل صحیح کے پاس نہیں گئے اور میں ایک بات ضرور اویرنیس کے لیے کہنا چاہتا ہوں اور کہنی چاہیے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جننات والے مریض کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کس طرح آپ کسی مریض کے اوپر جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن آیا ہے تو اس کو کچھ ہلکی سی تکلیف پہنچائیں پینسل یہاں پر رکھ کے امیلی دبائیں اگر تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو آپ کسی اچھے عامل سے رابطہ کریں اس کے اندر واقعی جن اور اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا نفسیتی مسئلہ اتنی عد کی ہے نا حافظ نے خدا کی کیا حالہ بات کی ہے کیونکہ یہ کام جو کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں یہ عام طور پر میں نے باہر ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہیو کرتے ہیں اس طرح جس طرح کہ ان کی اوپر جن آگیا ہے اور وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر دورہ پڑ گیا ہے تو میں نے ایک ڈاکٹر کو نیو یارک میں دیکھا کہ اس نے آنکھ کا اندر نہ یہاں پہ اس نے انگلی زور سے ماری وہ چیخ مار کے بیٹھ گیا اس نے کہاں بالکل جھوڑ بھوڑ رہا ہے لیکن پہلی دفعہ چلو نہ کہ اس کا نفسی مسئلہ حال کرنا چاہیے اس پر جوہات ہوتی ہیں لیکن تکلیف کے ساتھ جو ہے اگر جن کا اثر ہے تو تکلیف کا اثر آپ کو منظر نہیں آئے گا نہ محسوس ہوگا ایک چھوٹا اثر دیتے ہیں وقفہ آپ کی کالز کا انتظار ہے ابھی واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث حضرت فرما رہے تھے کہ ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث ہو لیکن فضائل میں تو بیان ہو سکتی ہے نا فضائل میں بیان ہو سکتی ہے تو وہ جو دم تھا شہد والا وہ ضعور فرما دیگا ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث اس کو تقویت بھی پنچاتی ہیں کہ شہد میں شفاہ ہے شفاہ بے شک تو جو آٹیزم کے مریض ان کو دم کرنے سے پہلے تعلو میں شہد لگا کے دم کر کے پھونک مارے تو انشاءاللہ تعلو کے اوپر تعلو کے اوپر والی سائٹ کے پر یہ خاص طریقہ ہوتا ہے انگلی کے ساتھ شہد لگانا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفاہ دے سکتا ہے کلون جی ہو گیا شہد ہو گیا زتون ہو گیا ان میں جمعی طور کے اوپر مطلق کسی بھی اور دم کرنا سورہ فاتحہ کا اور سورہ فاتحہ کا دم کرنا اور ربی شرح لی صدری و یسر لی عمری و حضر ملتانی یہ بڑی موثر دعا ہے ویسے تو اس کے علاوہ بھی دعائیں مجود ہیں لیکن اس کا اثر ہوگا ایک بات دمی طور پر آئی ہے جیلی جتنے بھی عمل ہے نا وہ جتنے جیلی جنات کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان کو پکا کرتے ہیں پکی ہو جاتے ہیں جھوٹے والوں کو پکا کرتے ہیں ان کو اس لیے پتا لگ جاتا ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کے گھر والوں کو مطمئن کرتے ہیں اس کا ہم جن نکال دیں گے اور جن کو تکلیف نہیں نہ ہوتی ان کو اصلیوں عملوں کے بعد دے جاتے ہیں وہ آپاں جی کے پاس جا کے پاس جا کے دم کرنایا جی عارف بسم اللہ حکم اچھا اس کا نام کیا ہے بھائی کا یہ تاریخ جان تاریخ جان کی بیوی کا کیا نام ہے جی زارہ اچھا یہ بتاؤ کہ تاریخ جان کو یہ مسئلہ کتنے عرصے سے ہے ارے یہ تقریبا میں بابا کی دیتوئی ہے اس کے دو زارے چودہ کے شروع ہوئی ہے ہم جاؤ گے ٹھیک ہو گیا اور آپ نے اس کا کیا علاج کرایا اللاج ہم نے ادھر دماغ کا ڈاکٹر کے پاس لکے جائے تھے اس نے دوریاں وغیرے جیتی وہ کھاتا ہے اس تقریبا میں سوتا رکھا ہے یا ایسے منہ کچھ فرق ٹین پر سن پڑتا ہے لیکن پھر بھی گوڑیاں چھوڑتا ہے تو سمجھو گے پھر نیل اس کو نہیں آتی ساری ساری راست جاگتا ہے اس سے چلتا ہے اچھا لیکن کنائی میں دیتا ہے نیکے روم میں دیتا ہے اقریبا پورے شہر کا دست بھی لگا جاتا ہے جن میں دست مرتبہ بیچ مرتبہ پتا نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس جو دوائیاں تھیں وہ چھوڑ کیوں دیتا ہے یہ سار وہ چل رہی ہے لیکن اس کے خائدہ صرف یہ ہوتا ہے یہ اس سے تقریبا میں نیند ہوتی ہے یہ ایم ایٹی کر کے بیٹا اپوزیشن اولڈر اس کے لئے دلی کر جاتا ہے اس کے لئے دست لا رکھ گیا ہے بیٹا وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ وہ بڑی زندگی میں کامیاب تھا لیکن ایک طبی بیماری ہے نا طبی بیماری تو کبھی کسی کو بھی آ سکتی ہے اس کا ایم اے کرنے سے بی اے کرنے سے یا انجینئرنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا وہ بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جانا پڑے گا بہت سے ڈاکٹر شیزو فرینک ہو جاتے ہیں ہاں بہت سے ڈاکٹر شیزو فرینک ہو جاتے ہیں یہ حافظ صاحب کی بات غور سے سننا میرا بیٹا ہے یہ بڑی تاثیر والی بات ہے بلال بھئی ہمارا یہ تجربہ شیزو فرینک کے پیشنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جو موثر علاجہ وہ ہجامہ ہے اس کے لیے ہجامہ ہجامہ بہت زیادہ موثر ہے ویسے تو آپ کو پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات گئے تو فرشتوں نے رسول اللہ کو اپنی امت کو حکم کریں یہ ہجامہ سے علاج کروائیں یعنی اس کا مطلب ہے اس میں بھی جمی بیماریوں کا علاج ہے سنت کے اندر ویسے بھی برکت ہوتی ہی ہے تو یہ ہجامہ ویرور کروائے اور ایک دعا ہے کسی بھی پرندے کو اگر غصہ ہے نا یہ حضرت عبراہیم کے واقعے میں موجود ہے اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا یہ کسی بھی پیشنٹ کے اندر غصہ ہو نا کسی بھی بچے میں ہو والدین تین مرد پڑھ پھونگ ماریں اور اس کا ریزلٹ دیکھ لیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کی جو تحصیر ہے نا غصے کو تھنڈا کرنے میں اپنی ذات کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا نارکونی بردوں واسلامہ اگر آپ کسی کے اوپر پڑھیں نا اس کا غصہ تھنڈا ہے تو یہ لازمی والدین پڑھے اور ساتھ یہ بندہ ہجامہ کروائے اور ایک تیسری بات جتنے بھی پیشنٹ سوال کر رہے ہیں نا ایک رسول اللہ کی حدیث بڑی اچھی ہے دعو مردہ کم بس صدقہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو تو اس کے بھی روحانی فیود ہو کیا بات ہے کیا بات ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو آپ اپنا علاج بھی صدقے سے کر سکتے ہیں جناب آپ چھوٹا سا وقفہ اور آئیں گے ابھی واپس اول اول عادت ہی ہوتی ہے عبادت کو پہلے اچھی بات کی ہے پہلے عادت بنائیں گے پھر وہ عبادت عبادت اول اول عادت ہی ہو جب تک وہ عادت نہیں بنے گی عادت بنے گی تو پھر عبادت پرپرٹ ہوگی پھر ہی جا کے بندہ یہ کہے گا کہ میں ایک تیزی سے آج کل بیسے ہماری نمازوں کے پر غور کر رہے تو سبق ہی ہے نا جیسے بھائی کہ سبق سنا دیا پورا ہنڈر پٹسنٹ دینے کی کوشش کرنی چاہیے ایک لفظ کا ترجمہ اللہ سے کلام کرنے کی جستجو ایسے اللہ کی عبادت کرنا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اگر نہیں تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس قسم کی کفیات پیدا کرنے کے حوالے سے یہ بھائی کی بات درست ہے لیکن شریعت نے یہ جو انہوں نے بات کیا نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلال بھائی وضو کے حوالے سے وہم کا وضو کرتے کرتے ہیں انسان کہتا ہے پتہ نہیں بسم اللہ پڑی تھی یعنی تھی پڑی ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شیطان تمہاری نماز میں ہے کوئی نہ کوئی چیز اچھ اکھ لکھتا ہے اس کا نام بھی نام بھی شیطان کا ذکر کیا ہے یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے لیکن کرنا کیا ہے ایک بات وہی ہے وہم کا علاج ہے کہ وہم نہ کیا جائے لیکن اگر پڑ گیا ہے تو پھر بھی یہ بار بار وضو نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مستقل حدیث اور چپٹر فکی ابواب مجود ہیں کہ حد تاکہ کوئی بیماری بھی ہے یعنی انسان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کے میں پلید ہو گیا ہوں وضو کیا پلید ہو گیا ہوں تو ایک وضو کے ساتھ ایک نماز ادا کرے ایک وضو کے ساتھ ایک نماز ادا کرے یہ وسط سے ہتم ہو جائے گا یہ ابھی وضو کیا اوہ میں پھر پلید ہو گیا ہوں ابھی وضو کیا پھر اوہ جی حوانی کل گئی یا ریز کی یا تسلسلے بہت ایک وضو کے ساتھ پڑھے نماز ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھے یہ بیماری حتم ہو جائے سہاروں نے مل کے کہنا حافظی I love you اتنی آسانی کر دی نا آپ نے اس بات پہ کیا خوبصورت بات کی ہے ایک وضو میں ایک نماز وہ بار بار کے جو خدشات ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں جی اسلام علیکم غزالہ علیکم جی والیکم السلام میرا بیٹا حکم بلال بھائی جی بلال بھائی آپ آپ کے مہمان کے قدمت نہیں بھی میری طرف سے السلام علیکم والیکم السلام مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا مہم توصیف نام ہے اس کا مہم توصیف جی آٹھ سال سے تقریباً وہ بیمار ہے کیا ہوا اس کو سامنے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے روحانی علاج کے طرف جائیں تو وہ بتاتی ہے میری پیاری بہن میری پیاری بہن بیماری ہے کیا یہ بتائیے بیماری اس کو یہ ہے کہ وہ ایک تو خود کلامی کرتی ہے ہمارے پاس بیٹھ کے بھی لگتا ہے کہ ہمارے درمیان میں وہ نہیں ہیں اپنے خیالوں میں گم رہتی ہے پسے تو بیٹھتی ہے کہ مجھے وسوسیں آتی ہیں اور دوسرا یہ کہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن اب وہ سکول بھی نہیں جا پا رہی ہے اس کو ہم پرائیوٹ پڑھا رہے ہیں وہ بھی بس مشکل سے کر رہی ہے خود کلامی کرتی ہے ہر وقت جے جی خود کلامی کرتی ہے یا پھر اٹھ کے بھاگنے کی بھی اٹھ کے مطلب انارمل نہیں میں چلتی ہے اٹھ کے بھاگے گی جیسے کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہے تو اٹھ کے دوڑنے لگانا شروع کر دے گی ماشاءاللہ یہ ہے جو اس کی 21 سال ہے اور تقریباً آج سال سے اس طرح ہے ہم نے اس کا علاج آپ نے جو ڈاکٹری علاج کر آیا اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشخیص میں کیا لکھا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی تو دپریشن بتاتا ہے کوئی اس کو منٹل ڈس آرڈر بتاتے ہیں منٹل ڈس آرڈر تو کوئی لفظ نہیں ہے ڈاکٹر نہیں یہ کہہ سکتا ہے منٹل ڈس آرڈر وہ کی چیز بتائے ہیں اب آئے نا اور دوسرا اگر ہم دوحانی کی طرف جائے تو وہ اس کو اثرات بتاتے ہیں اس کو بہت ہم نے علاج کروایا یہ جو بات ہوتی ہے ہم نے بڑا علاج کروایا میڈیکل ٹریٹمنٹ میں شیزوفرینیا کے علاج چند مہینوں میں درستگی کی طرف جائے گا اگر نہیں جا رہا تو آپ کو ڈاکٹر بدلنا ہے اس کا شیزوفرینیا ہے روحانی علاج اس کے اوپر جیسے کہنا چاہیے نا تو اس کے اوپر ایک مکھن ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے لیکن شیزوفرینیا کا تو علاج کرنا ہے نا وہ پیتھلوجیکل ڈس آرڈر ہے نا وہ نفسیاتی ایک کیمیکل ایم بیلنس ہے برین کے اندر وہ ہوگا ایک وظیفہ جلدی سے بتا دیں اس کا وہی وظیفہ ہجامہ کروانا چاہیے صورت فاتحہ پڑھنی چاہیے اور ایک میں جنرل بات کرنا چاہیے انسان اپنی زندگی یہ سارے جو روحانی علاج کی قسمیں زیتون کا تیل انجیر کلونجی شہد ذکرس کار کے اندر گزار دے تو ہر بیماری دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اور ان تمام علماء کرام سے وہ ان تمام مذہبی طبقے سے جو کہ ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے اس کے میرے خیال میں اس کی اوپر لوگوں کے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے اس کی اوپر تھوڑا سا احرام سے تحقیق کر کے اور مشورہ کر کے مشورہ دینا ہے طبی مسائل میں کبھی بھی کسی کو جو بنیادی مین سٹیم تیب ہے اس سے روکتے نہیں ہیں یہ سننے دے رسول ہے آپ نے تو یہودی کے پاس صحابی کو بھی دیا تھا کہ جا کے اس سے علاج کراؤ ہم کیسے روک سکتے ہیں کسی کو اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کو سانیہ دے اور سانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے